بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات امید ہے آپ سب خیلیت سے آؤں گے عزیز طلبہ و طالبات آج لیکچر ون کا پارٹ ٹو ہے ہم سبجیکٹ سپیشلسٹ اردو اور لیکچرار اردو کے زمن میں شیری اسطلاحات کو ہم نے موضوع بحث رکھا پہلے لیکچر میں ہم نے مصرہ شیر کافیہ ردیف مطلع حسن مطلع مکتب وغیرہ کے بارے میں پڑھا تھا پہلے لیکچر میں آپ کو لفظی مفہوم اور اسطلاحی مفہوم کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا تھا اب کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں اہم اہم باتوں کو آپ کو بیان کیا جائے جو پیپر امتحانی نکتے نظر سے اہم ہوں گی اب مصرے میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو لفظی مفہوم ہے وہ کواڑ یا دروازے کا ایک حصہ یا پارٹ کہلاتا ہے لیکن اہل زبان جو اس کے اسطلاحی مفہوم لیتے ہیں وہ آدھا شیر یا نصف بیعت کہا جاتا ہے اب ہم نے پھر اس کی مثالیں بھی پڑی تھی جسنا دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا یہ دو مصرے مل کر ایک شیر بناتے ہیں اب پہلا مصرہ ہم نے پڑھا تھا مصرہ ثانی دوسرا مصرہ مصرہ وہ پہلا مصرہ مصرہ اولا اور دوسرا مصرہ ثانی اسی طریقے سے ہم نے شیر کو دیکھا جس کا لفظی مفہوم تھا سخن موضوع اور اسطلاحی مفہوم جو اہل زبان لیتے ہیں دو مصرے جو ایک وزن اور ایک خیال کو ظاہر کرتے ہیں کافیہ کا ہم نے دیکھا اس کا لفظی مفہوم تھا پلٹ پلٹ کر آنا اور اس کا جو اسطلاحی مفہوم ہے وہ شیر کے آخر میں ہم وزن و ہم آواز الفاظ کا ہونا پھر ہم نے غزل پڑی تھی اور اس کے کافیہ کی ہم نے مثالیں لکھی چوتھا جو ہم نے عزیز طلب و طالبات دیکھا تھا وہ ردیف تھا جس کے لفظی معافنی تو تھے گھوڑے یا اونٹ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا آدمی لیکن جو اسطلاحی مفہوم تھا وہ یہ ہے کہ کافیہ کے بعد آنے والے جوں کے توں الفاظ یعنی کہ جیسے جیسے ویسے کے ویسے الفاظ لکھے جاتے ہیں جس طرح کیا ہے یا یاد آیا یا کی اسی طریقے سے اس کے ہم نے غزلیں بھی پڑی تھی یعنی کہ ایسے ایسے الفاظ جو کافیہ کے بعد جوں کے توں آئیں دلِ نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے ہم ہے مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ معجرہ کیا ہے اسی طریقے سے اس کی مثال میں آپ کو ادھر سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے یہ ردیف ہے کافیہ کی اب دیکھ لیں جس طرح ہوا دوا ماجرہ مدعہ وفا یہ سارے کافیہ ہیں اس کے بعد عزیز طلب و طالبات ہم نے دیکھا تھا مطلع مطلع ہوتا ہے تلو ہونے کی جگہ نکلنے کی جگہ یہ تو ہیں اس کے لفظی مفہوم لیکن جو اس کے اسلاحی مفہوم ہیں وہ قصیدے یا غزل کا پہلا شیر لیکن اس کی شرط کیا ہے وہ کافیہ بھی ہوگا اس میں ردیف بھی ہوگا ردیف ہو نہ ہو لیکن کافیہ جو ہے یہ لازمی ہوگا جساں دلے نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے دونوں مصروں میں دونوں مصروں میں کافیہ لازمی ہے ہوا اور دوا کیا ہے کافیہ ہے ردیف بھی ہوتا ہے لیکن ردیف شرط نہیں ہے ردیف کے بنا پہلا مطلع ہو سکتا ہے لیکن کافیہ کے بنا مطلع نہیں ہو سکتا ہے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ اکثر بیشتر یہ سوال کئی دفعہ آ جو کہہ اور سٹوڈنٹ اکثر غلطی کرتے ہیں کہ شیر کے مطلع کے لئے لازمی شرط کیا ہے اب وہ پہلے آپشن میں تو دیتے ہیں کافیہ دوسرے میں دیتے ہیں ردیف تیسرے میں دیتے ہیں کافیہ اور ردیف چوتھے میں دیتے ہیں اکثر کوئی نہیں یا کوئی ایک اکثر اکثر و بیشتر جو لوگ بچے غلطی کرتے ہیں وہ کافیہ اور ردیف پر ٹک کرتے ہیں لیکن کافیہ اور ردیف شرط ہے لیکن لازمی جو شرط ہے وہ صرف کافیہ ہے یعنی کہ ایسے بھی مطلعیں ہیں جو کافیہ ردیف کے بغیر ہیں لیکن کافیہ کے بینا کوئی مطلع نہیں ہو سکتا اس چیز کو آپ ذہن میں رکھئے گا اب اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا حسنِ مطلع کیا ہے حسنِ مطلع عزیز طلبہ و طالبات غزل یا قصیدے کا دوسرا شئر جو اس میں بھی کافیہ اور ردیف ہوتا ہے وہ حسنِ مطلع کہلاتا ہے یعنی کہ یوں سمجھے کہ غزل یا قصیدے میں دو مطلعیں ہوں جس میں اب مطلع کا تو آپ کو پتہ لگیا نا کہ وہ پہلا جو غزل کا جو پہلا شئر ہوگا اس میں کافیہ اور ردیف ہوگا دوسرے شئر بھی اگر ایسا ہو جس میں کافیہ اور ردیف برابر ہوں دونوں مصروں میں تو وہ حسنِ مطلع کہلاتا ہے اس کے بعد عزیز طلب و طلبہ مکتہ مکتہ کے معنی ہم نے دیکھے کہ قطع ہونے کی جگہ لیکن اسطلاحی معنی آخری شئر جس میں تخلص ہو اب آج جو ہم نیا شروع کرنے والے ہیں آٹھمیں اسطلاح وہ ہے بند عزیز طلب و طلبہ بند کیا ہے شائری کا وہ اس ہے جس میں کسی خیال یا واقع کوئی ارادی طور پر بیان کیا جاتا ہے اب بند غزلوں میں بھی آتا ہے یا اس کے علاوہ جو شائری نظم میں جو بند آتے ہیں وہ تین سے لے کر دس تک ہیں یعنی کہ تین مصروں سے لے کر دس تک اس میں مصرے ہوتے ہیں اب جس میں تین مصرے ہوتے ہیں عزیز طلب و طلبہ جس بند میں یا جس نظم میں اسے تو مسلس کہا جاتا ہے آپ سب کو پتہ ہے اس کے بعد عزیز طلبہ و طلبہ جس ایسا بند جس میں چار ہوں اسے آؤ مربع کہا جاتا ہے اور جس میں پانچ ہوں اسے مخمص کہا جاتا ہے اکثر و بیشتر یہ سوال لازمی پوچھا جاتا ہے کہ ایسی نظم جس میں جس کے بند میں پانچ میں اسے کیا کہا جاتا ہے وہ مخمص ہے اسی طریقے سے اگر وہ چھے ہوں تو اسے مسدس کہا جاتا ہے سات آٹھ دس سات اور آٹھ کا رواج کم ہے لیکن مخمص اور مسدس کے بارے میں اکثر و بیشتر سوال آتا ہے اگر ان کے بارے میں سوال نہیں آتا تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی علامہ اقبال کی فلا نظم ہے جسنا شکوہ جواب شکوہ اس کی حیت کیا ہے وہ مخمص میں ہے مسدس میں ہے مربب ہے مسلس میں ہے جس بچے نے وہ نظم پڑی ہو گیا تو بتا دیکھا کہ وہ مسدس میں یعنی اس کے ہر بند میں چھے چھے مسرے ہیں اب اسی طریقے سے مخمص فلا نظم کا نام دے دیا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی نظم مخمص میں لکھی گئی ہے نظیر اقبر عبادی کی کافی مشہور نظمیں ہیں جو مخمص میں لکھی گئی ہیں کہ ہر بند میں پانچ مسدنے ہیں اسی طریقے سے مربع اسی طریقے سے مسلس آپ نے جب آپ سیلف سٹڈی کریں گے تو آپ نے ان چیزوں کا ذہن میں رکھنا ہے اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں حضیر طلبہ طالبہ تخلص کیا ہے حضیر طلبہ یا نظم میں شائر اپنا پورا نام تو نہیں لکھ سکتا جس طرح مرزا صد اللہ خان غالب دکھ دے کے سوال کرتے ہو تم بھی غالب کمال کرتے ہو اب یہاں پر اس نے صرف اپنا نام تخلص کا استعمال کیا غالب اگر وہ ایسے کرتا ہے دکھ دے کے سوال کرتے ہو تم بھی صد اللہ خان غالب کمال کرتے ہو تو اس میں وزن نہیں رہتا ہے اس میں وہ موسیقیت برقرار نہیں رہتی جو ایک شائری کا خاصہ ہے اس موسیقیت کو برقرار رکھنے کے لیے شائر مختصر نام کو استعمال کرتا ہے جسے تخلص کہا جاتا ہے اچھا ایک اور مزے کی بات جو تخلص کی روایت جو ہے یہ فارسی کے علاوہ کسی شائری میں نہیں ہے پوری دنیا کی فارسی کے علاوہ پوری دنیا کی کسی بھی شائری میں نہیں اور اردو میں بھی یہ فارسی سے آئی ہے تخلص کی روایت ٹھیک ہو گیا مشہور مشہور تخلص آپ دیکھ لیں غالب ہو گیا فیض احمد فیض پورا نام ہے لیکن ہم مختصر فیض پورا نام کیا مومن خان مومن پورا نام تھا مومن کیا ناصر رضا کازمی صرف انہوں نے ناصر کیا یہ مختصر نام ہے اسے باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے آگے چلتے ہیں بیاز بیاز کا مطلب آپ اس کے جو دیکھیں وہ ہے ڈائری بیاز کیسے سمجھیں گے آپ ڈائری سمجھیں ڈائری کیا ہے اس میں طلبہ و طلبات یہ ہوا کرتا ہے کہ شائر جو ہوا کرتے تھے وہ اپنا جو ان کا پسندیدہ کلام ہوا کرتا تھا پسندیدہ کلام یا اس کے علاوہ اپنے کلام کو محفوظ دینے کے لئے وہ ڈائری میں لکھا کرتے تھے اس کو بیاز کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں کتاب کو روایت تھا اس لئے وہ اپنے پسندیدہ اشار لکھا کرتے تھے یا اپنے کلام کو محفوظ کیا کرتے تھے اس دائری کا نام کیا تھا اپنے کلام کو محفوظ اس کو بیاز کہا جاتا تھا عزیز طلبہ طلبہ بیاز کی جو آگے جو ترقی آفتہ شکل تھی تذکرے تھے ہم اس تذکرے کے پورشن میں اس کا ذکر کریں گے اس کے بعد آجتے ہیں عزیز طلبہ طلبہ دیوان پر عزیز طلبہ طلبہ آپ کو معلوم ہے کہ دیوان اسطلاح میں دیوان کسی شاعر کی تخلیق اس مجموعہ کو کہتے ہیں جس میں حروف تحجی کے اعتبار سے ردیف وار کلام شامل ہوتا ہے یعنی کہ اس شاعر کی تمام جو غزل ردیف وار یعنی کہ پہلے حروف تحجی کے اعتبار سے ساری جو اس کی شاعری جو ہوتی اس کو شایع کیا جاتا ہے مشہور دیوان آپ نے دیوان غالب پڑھا ہوگا آپ اس کی پہلے ابتدائی صفات کو دیکھیں آپ کو دیوان یعنی کہ آپ یہ سمجھیں اشارت سے پہلے جو چیز بیاز ہے اشارت کے بعد وہی چیز دیوان ہوگی اب اس میں تو شاید حروف تحجی کا خیال نہ کیا جاتا ہو لیکن اس میں حروف تحجی کو کافی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ اسی کے لیے حروف تحجی کے اعتبار دیوان کو ترطیب دیا جاتا ہے اب عزیز طالبات کلیات کو دیکھیں اردو میں جو کلیات کا لفظ ہے وہ باطور واحد استعمال ہوتا ہے لیکن کلیات شیری مجموع ہے جس میں جو شائر ہے اس شائر کا کل کلام جس میں جمع ہوتا ہے کلیات میں کیا ہوتا ہے شائر کا کل کلام یعنی کہ اس نے جو کچھ کہا وہ سب کا سب یعنی کہ دیوان تو ہو سکتے ہیں کسی شائر کے تین دیوان ہیں جس ہسرک محانی کے تیرہ دیوان تھے بارہ یا تیرہ دیوان تھے لیکن جب ان بارہ یا تیرہ دیوان کو ایک جلد میں منتخب کر دیا جائے دیوان ہیں لیکن جب ان کو ایک جلد میں کٹھا کر دیا جاتا ہے کل یاد بن جائے شائر کا کل کلام کیا کل یاد ہے اسی طریقے سے میر تک میر کے اردو کے چھے دیوان تھے لیکن جب ان کو ایک جگہ کٹھا کیا تو کل یاد بن جاتے ہیں اسی طریقے سے شائر کا جو کل کلام ہوتا ہے کل یاد بن جاتا ہے جس فیض احمد فیض کے بھی کافی سارے مجموعے تھے دیوان تھے لیکن جب ان کو ایک میں اکٹھا کر کے نسخہ ہائے وفا کے نام سے جب ان سارے کلام کو مرتب کیا گیا تو کل یاد ہو گیا اس کے میں ان کا کیا ہے ان کی ساری غزلیں ہیں اسی طریقے سے ان کا نظم کے حساب سے بھی کیا گیا حسرت مہانی کے دوہ دین کو جب اکٹھا کیا گیا تو کلیات حسرت بن گئے اس کے بعد آجاتے ہیں عزیز طلب و طالبات ہم تذکرہ اوپر عزیز طلب و طالبات تذکرہ جو عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مادہ کیا ہے زکر سے ہے یعنی کہ جس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا تذکرہ کا اطلاق میں دیکھیں یہ دیکھیں تذکرہ جس میں میں نے آپ بتایا تذکرہ بیاز کی ترقی آفتہ شکل ہے کس کی اکثر سوال آتا ہے پبلک سرویس میں تذکرہ کس کی ترقی آفتہ شکل ہے تذکرہ بیاز کی ترقی آفتہ شکل اب تذکرہ میں ہوتا کیا ہے جس میں ہم نے یہ کہا تھا بیاز میں شائر اپنا پسندیدہ کلام یا اپنے کلام کو محفوظ کرنے کے لئے اس کو ڈائری میں لکھا کرتا تھا وہ بیاز ہے لیکن عزیز طلبہ اس کے ساتھ اس میں مختصر حالات بھی لکھے جاتے تھے زندگی کے اب تذکرے میں کیا ہے تذکرے میں بھی ایسے ہی ہے تذکرے میں شاعر کیا دیکھیں جو سب سے پہلا تذکرہ جو فارسی کا ملتا میر تک میر کے ہی ہے نکات شورہ آپ نے اس کا نام سنا ہوگا کافی مشہور اردو کے لحاظ ویسے تو فارسی کا جو پہلا تذکرہ تھا وہ تو تھا میرے خیال سے لباب باب لیکن یہ فارسی کا تھا فارسی میں اور بھی لیکن اردو میں کیونکہ ہم اردو کے لحاظ سے کر رہے ہیں تو اس میں میر تک میر کا سب سے پہلا تذکرہ وہ آتا ہے نکات شورہ نکات شورہ کے بارے میں آپ کو بتاتا جو لکھا یہ بھی فارسی زبان میں گیا تھا لیکن کیونکہ اس میں اردو کے شورہ کا ذکر تھا اس لئے سے اردو اس کا پہلا تذکرہ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ لیکن اگر ہم اور تذکروں کی بات کریں تو اس میں بھی کافی سارے نام آپ کو نظر آئیں گے میر تک میر کا تو آپ کو معلوم ہی ہوگا اس طرح سے اور بھی کافی سارے تذکرے تھے جو ہماری اردو عدب میں کافی جنہوں نے شہرت پائے جس میں تذکرہ شہرہ اردو کا تو آپ نے سنو گئے گلزار ابراہیم بھی تھا جو علی ابراہیم خلیل کا تذکرہ تھا ریاض الفوسہ ہے تذکرہ ہندی ہے مجموعہ نغز ہے قدرت اللہ قاسم کا اسی طریقے سے اور بھی گلشن بیخار ہے مصطفی خان شیفتہ کا یہ کافی سارے تذکرے تو آپ کو بہت سے مل جائیں گے لیکن آپ کو جس میں کہا ہے کہ صرف سب کچھ یہی لیکچر نہیں ہے سب کچھ یہی ویڈیو نہیں ہے آپ نے خود بھی سیل سٹڈی کرنی ہے اگر آپ نے پبلک سے زیادہ کرنی ہوگی اب تذکرے تو پچاس مل جائیں گے اب میں سب کا ذکر اس ویڈیو میں نہیں کر سکتا کلیات بھی کافی سارے ہوں گے دیوان بھی کافی سارے ہوں گے تخلص بھی کافی سارے ہوں گے میں صرف آپ کو اشارے دوں گا لیکن آپ نے اپنی جو سٹیڈی کرنے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کی طرف جانا ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے تیاری کریں اور کوئی پہلو آپ کا مس نہ ہو عزیز طلبہ وطلبات ہم آگے چلتے ہیں ہم آتے ہیں محاورہ پر محاورہ کے بارے میں جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی محاورہ کیا ہے محاورے میں جو استعمال ہوتے ہیں محاورے کے بارے میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جس میں یہ ہوتا کہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہوتے ہیں حقیقی معنی کے بجائے جو اس کے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر آنکھ لگنا آپ نے محاورہ سنا ہوگا اب آنکھ لگنا کے جو حقیقی معنی دیکھیں کسی دیوار کے ساتھ آنکھ لگ گئی یہ کیا ہو گیا لیکن جو اس میں ہم وہ معنی نہیں لیں جو الفاظ ظاہر کر ہے اس کے جو مجازی معنی ہے جو اس میں پوشید ہے کسی سے عشق ہونا کسی سے محبت ہونا یا اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھو سبز باغ دکھانا یہ محاورہ ہے مشہور محاورہ سبز باغ دکھانا لفظی معنی تو اس کا یہ خیالات دکھانا یا اس کی بڑ چڑھ کر تعریف کر کہ غرور میں آجائے اور وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ دکھا دیا یا حقیقت کچھ نہیں ہوتی لیکن ہم اسے خوش کر دیتے ہیں اس سبز باغ میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں لگ جاتا ہے بولچال کے جو اہل زبان میں استعمال کر دیتے ہیں ہم انہی کو ویسے کا ویسا استعمال کرنا اب اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ حقیقی معنی مجازی معنی دیتا ہے لیکن اس میں اپنے لغوی معنی دیتا ہے الفاظ کون سے معنی دیتے ہیں لغوی معنی ایک چیز ذہن میں اور اس کے علاوہ جو اہل زبان نے محاولی کو جیسے استعمال کیا ہم اس کو ویسے کا ویسا ہی اگر ہم درست کاؤنٹ کریں گے اگر ہم استعمال کریں ویسے کا ویسا ہوگا تو درست ہوگا ورنہ وہ غلط ہوگا مثال کے طب اگر روز مر رہ ہے ان دونوں بہن بھائیوں کی شکلوں میں تو ان دونوں میں تو انیس بیس کا فرق ہے یہ انیس بیس جو ہے یہ اہل زبان نے مقرر رہا ہے اب اس کو ہم بیس اکیس نہیں کر سکتے اگر ہم بیس اکیس کریں گے تو وہ غلط ہوگا ہم نے انیس بیس ہی کہنا ہے اسی طرح سے اور ساری بھی آپ کو مل جائیں گی جس میں دو دو ہاتھ ہو جائیں اسی طریقے سے آپ روز مرہ مل جائیں گے لیکن پبلک سرویس کے لحاظ سے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ محاورہ میں جو معنی استعمال کیے جاتے ہوں مجازی معنی مراد ہوتے ہیں اور روز مرہ میں لغوی مانی اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھ تذکرہ کیا ہے بیاس کی ترقی آفتہ شکل ہے کب لکھا گیا سن کو آپ نے دیکھ نہ ہے اٹھارہ سو کچھ میں اٹھارہ سو اکان باون میں لکھ گیا یا نکات شور میں کتنے شور کا ذکر ہے ایک دیوان غالب کب شایہ ہوا دیوان غالب کی پہلی غزل کون سی ہے یا دیوان ناصر کب شایہ ہوا اس شاعر مرزا غالب کا پورا نام کیا تھا ریلیٹڈ اسی سے ہوگا پس آپ نے اچھے طریقے سے محنت کرنی ہے عزیز طلبات اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں آگے وہ ہے ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضرب کے جو معنی ہیں وہ تو ہیں بیان کرنا اور مثل کے معنی ظاہر ہے کہ مثال ہو گیا اب ضرب المثل کے معنی ہے کہ مثال دے کر بیان کر کوئی بات اگر آپ نے بیان کرنی اچھے طریقے سے وہ کیسے بیان کرنا مثال دے کر بیان کرنا مثال دے کر اس لئے بیان کیا جاتا ہے تاکہ وہ بات اچھے طریقے سے دوسرے کو سمجھ جائے فیزیکس کمسٹری یا کوئی اور سبجیکٹ پڑھانے والے ہیں وہ مثالیں دے دے کر سبجیکٹ کو جب پڑھاتے ہیں تو طالب علموں کے ذہن میں اچھے طریقے سے وہ ٹاپک کلیر ہو جاتا ہے اب مثال دے کر بیان کرنا مثال کہ آپ نے یہ مثال عام نہیں کے خاص اور یہ جو مثالیں ہوتی ہیں اس میں وہ کوئی ایسے نہیں ہوتی اور وہ صدیوں کی تہذیب یافتہ شکل آپ کے سامنے آگے ہو گیا مثل کے بارے میں تو جس نے آپ کو بتایا کہ کوئی بات مثال دے کر بیان کرنا تاکہ وہ بات اچھے طریقے سے سمجھ جائے اور یہ مسلم جس نے آپ کو بتایا کہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ منٹوں میں کہاوت بن جاتے ہے اس میں کئی سالوں کا نچوڑ ہوتا ہے اور آپ نے سنا ہوگا آپ کاج مہا کاج یعنی کہ وہی کام بہتر ہوتا ہے جو خود کیا جائے یعنی کہ اگر کوئی دوسرے شخص کام کرتا ہے اور اچھا نہیں کرتا تو اس موقع پر یہ کہا جاتا ہے آپ کاج مہا کاج یا آپ بھلے تو جگ بھلا یعنی جو خود اچھا ہوگا اسے سب اچھے لگیں گے یعنی آج مرے کل دوسرا دن آسمان سے گرہ خجور میڈ کا یعنی کہ ایک مسئیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی دوسری دوبارہ شروع ہوگی اسی طریقے سے اور بھی آپ کو کافی ساری ممہ میں آ جائیں گے الٹے بانس بریلی کوئی تلمی کے لغوی معنی کیا ہے اشارہ کرنا کے اور اس کے اسطلاحی معنی ہے اس میں یہ ہوتا ہے جس نے آپ کو ضرور المثل کے بارے میں بتایا کہ عدب کی اسطلاح میں کلام میں کسی مشہور قصے واقعی شخصیت مقام داستان یا روایت کی طرف اشارے کرنے تلمی کہا جاتا ہے چند الفاظ سن کر آپ کے ذہن میں پورا قصہ پورا اشارہ اس طرف کیا جاتا ہے یہ اشار میں کافی استعمال ہوتا ہے یعنی اشار میں کیونکہ پورا قصہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا تو وہ چند الفاظ لکھ کر اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے لامہ اقبال نے کافی سارے اشار میں تلمی کا استعمال کیا ہے کافی ان کا مشہور شعر ہے کہ کس نے فرزند کیا مشہور اس کا زمانہ میرے ذہن سے ابھی نکل گیا لیکن ابھی جب میں ان کی مثال آپ کے ذات میں لکھوں گا تو آپ کو انشاءاللہ یقینا سمجھ جائے گی اور اسی اسلام میں اگر شعر مجھے یاد آگیا تو میں آپ کو وہ بھی سنا دوں گا تلمی کا جس نے آپ کو لوگی معنی بتائے کہ اشارہ کرنے کے ہیں لیکن عدب کی اسطلاح میں کیا ہے مشہور قصے مشہور قصہ شخصیت مشہور قصہ واقعے یا شخصیت مقام داستان داستان وغیرہ کی طرف یعنی چند الفاظ میں اشارہ کرنا جو تلمی کہلاتا ہے اب جو مشہور مشہور تلمی ہاتھ ہیں ان کا اگر میں دیکھیں آپ نے اس میں کیا نام ہے اس کا علامہ اقبال کے اشار میں آتیش نمرود سنا ہوگا آتیش نمرود کے بعد کوہ تور لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب آو ہم بھی سہر کریں کوہ تور جسنا آپ کوہ تور کا پتہ ہے کہ حضرت موسی علیہ اسلام کوہ تور پر اللہ تعالی سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اب غالب نے اس کو پورے کوہ تور ایک لفظ استعمال ہونے سے پورا خاقہ ہمارے ذہن میں آ گیا اسی طریقے سے اور جو اسم میں ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی ابن مریم کے حضرت عیسی علیہ اسلام ابن مریم یعنی دوسروں کی تکلیف کو دور کیا کرتے تھے اسی طریقے سے ایک لفظ سے کیسے سکیچ ذہن میں بن جاتا ہے یہی تلمیہ کی یعنی اس میں صرف اشارہ کر دیا اس میں ایک لفظ سے کیا کر دیا اس شاعر نے اشارہ کر دیا آتیش نمرود کا اشارہ کر ایک اجاز مسیحہ میرے آگے ایک بات ہے اجاز مسیحہ میرے آگے اجاز مسیحہ بھی ایک تلمیہ کہلاتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں بندش پر بندش کے جو معنی ہے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں گرہ کے یا جو سونے چاندی کے اوپر جو کام کیا جاتا ہے وہ بندش کہلاتا ہے لیکن جو اس کے اسطلاحی معنی ہے عزیز طلب وطالبات وہ یہ ہیں کہ لفظوں عبارت کی ترقیب ہے اور اس میں ربط پائے جاتا ہے وہ بندش کہلاتا ہے اب اس کے لفظی مفہوم تو ہم نے پڑھا کہ گرہ لگانا یا سونے چاندی پر جو خوبصورتی کے لئے جو کام کیا جاتا ہے اس کو بندش کہتے ہیں یہ ہیں اس کے لغم معنی لیکن جو اس کے اسطلاحی معنی ہیں وہ ہیں الفاظ کا اور اس کا کیا کرنا اس کو ترقیب کو الفاظ اور لفظوں کا ربط پیدا کرنا عبارت کی ترقیب اور لفظوں کا ربط آپ اس کو مختصر طور پر کہہ سکتے ہیں کہ عبارت کی ترقیب اور الفاظ میں ربط یا الفاظ کا ربط کیا کہلائے گا بندش کہلائے جائے اب آجاتے ہیں ہم تحت اللفظ پر عزیز طلبہ و طالبہ شائری جو ہے شائری میں جو غزل یا نظم پڑھی جاتی ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو ترنم کے ساتھ پڑھنا علامہ اقبال جس نے اتدا میں ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے اور بھی شاید شورہ پڑھتے تھے اور دوسرا جو لفظ ہے وہ یہی تحت اللفظ ہے اب اس کے آپ دیکھیں جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں حرف باہر یعنی جس طرح میں بتا شعر سنانے کے دو طریقے تھے ایک تحت اللفظ میں کوئی شورہ پڑھا کرتے تھے اور کچھ شورہ ترنم میں پڑھتے ہے کچھ ترنم کے لحاظ سے کافی مشہور ہیں اور کچھ اس کے تحت اللفظ کے اعتبار سے کافی مشہور ہیں جس طرح میں نے سود فراموش رہوں ذکر فردان کروں مہوے غم دوش رہوں ہم نو میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں اب اس کو اگر ہم ترنم سے پڑھیں تو ایسے کریں گے اب دیکھیں دونوں میں پڑھنے کا انداز گفتگو کے انداز میں جب ہم پڑھیں گے تو وہ تحت اللفظ کہلائے گا اور جس کا دوسرا انداز ہے شیر گوئی کا وہ ترنم کا یا جس طرح ناصر کازمی کی ایک مشہور زمانہ غزل ہے دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا بیٹھ کر سایہ دل میں ناصر ہم بہت روئے جب وہ یاد آیا اب اس کو میڈم نور جانے بھی اس کو کہا ہے اور شور میں بھی گئے دل دھڑکنے کا سبب دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا بیٹھ کر سایہ دل میں ناصر ہم بہت روئے جب وہ یاد آیا یہ صرف تذیر طلب و طلبات مجھے بتا ہے کہ میری آواز اتنے اچھے تو نہیں ہیں لیکن آپ کو سمجھانے کی غر سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اب واپس اپنی موضوع پر آتا ہوں کہ شیر پڑھنے کے دو انداز ہیں ایک گفتگو کے انداز میں اور ایک ترنم کے انداز میں جو گفتگو کے انداز میں جو شیر پڑھا جائے گا اسے تحت اللفظ کہا جاتا ہے اب ہم اپنی جو بیس میں صلاح تشبیح کیا ہے تشبیح میں عزیز طلب و طلبات ایک چیز کو ایک چیز کو دوسری چیز سے کیا کیا جائے تشبیح دی جاتی ہے اب کیا روچلی کہا ہے بھائی اب چل رہی ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیح دی جاتی ہے یعنی کہ اس چیز کو اچھے طریقے سے واضح کرنا بیان کرنا تشبیح کہلاتا ہے اب اس میں جسنا میر تکی میر کا مشہور زمانہ وہ شیر ہے آپ نے سنا ہوگا کون سا ناس کی اس کے لب کی کیا کہی ہے پنکھڑی گلاب کیسی ہے یعنی کہ وہ اپنے محبوب کے ہنٹوں کے تعریف کو اس کی نرم و ملامت کو ظاہر کرنے کے لئے اس نے پھول کا پنکھڑی کا اس کی پتی کا سہرہ لیا یا ایک اور مشہور زمانہ شیر ہے کہ ایک سب آگ ایک سب پانی دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں اب اس میں جو دیدہ ہے اور اچھا اس کے علاوہ جو تشبیح ہے اس میں آگے اس کی پانچ یعنی کہ حصے ہیں پھر اس تشبیحوں کی اقسام ہیں اس میں ہم ابھی نہیں پڑ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ جب اس کا الک پورشن آئے گا تو اس میں تفصیل سے ارم بیان والے پورشن میں ہم پڑھیں گے ابھی صرف جو اس کی شیری اسطلاحات ہیں ہم اسی طرح ہیں اس میں چہے نصر ہو اس کو اچھے طریقے سے کافی یہ زیور سمجھا جاتا ہے زبان کا اس کے علاوہ میر کا بھی کہ کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے اس کی آنکھوں کی نیم خوابی اس شیر میں دیکھیں کہ کلی کا جو کم کم کھلنا ہے یعنی کہ پھول کا جو کم کم کھلنا ہے اس کو اپنے محبوب کی آنکھ سے نیم خوابی سے کیسے انہوں نے تشبیح دی ہے عزیز طلب و طلبات آج کے لیے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی جو اسطلاحات ہیں جو ہم نے باون کے قریب جو نکالی تھی ان میں سے آج بیس مکمل ہو چکی ہیں اور باقی انشاءاللہ کل بھی زیادہ سے زیادہ لیکچر میں کرنے کی سمیٹنے کی کوشش کریں گے تاکہ کم سے کم وقت میں ہم بہتر سے بہتر تیاری کر سکیں عزیز طلب و طلبات میں اپنی بات کو واپس دورا ہوں گا کہ سب کچھ یہی لیکچر نہیں ہے آپ نے کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے اس میں صرف آپ کو گائیڈ لائن دی جائے گی باقی آپ اپنے اور کتابوں کا مطالعہ کریں شیر اسطلاحات پر کافی ساری کتابیں موجود ہیں آپ کو پہلے لیکچر میں نام بھی بتائیں ان کو اچھے طریقے سے پڑھیں اپنے سلیبس کو اچھے طریقے سے پڑھیں جدید لیٹریچر کو اچھے طریقے سے پڑھیں تسلیم اختر تاکیس صاحب کی مختصر ترین تاریخ انوار صدید کی مختصر تاریخ یا ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ ان کا ابھی سے مطالعہ کرنا شروع کر دیں اور اس کے علاوہ لیٹریچر کو اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ آپ کا جو پیپر ہے وہ پہلے چانس میں ہی اٹمٹ ہو جائے اللہ حافظ